رمضان میں توبہ کے فضائل منقول ہے کہ ایک شخص نے جو معاسی میں منہمک اور مبتلا رہتا تھا ایک دن رمضان میں اپنے گناہوں پر غور کیا اور نادم ہو کر کہا اللہم اغفر لی غفرانا کا تین ہی مرتبہ کہا تھا کہ دم نکل گیا بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا کیا سبحان اللہ شرمندگی اور پیشمانی کا نام توبہ ہے گناہ ہو جانا مومن سے بائید نہیں لیکن جب گناہ ہو جائے تو ندامت سے پانی پانی ہو جائے اور سچے دل سے پیشمان اور شرمندہ ہو کر یہ کہے یہ کیا ہوا اپنی حقیر ذات پر نظر کرے اور یہ سوچے کہ اللہ میرا خالق اور مالک ہے اس نے مجھے وجود بخشا ترہاں ترہاں کی نیمتوں سے نوازا مال عطا فرمایا میں نے اس کی نیمتوں کو فرما برداری کی بجائے گناہوں میں لگا دیا بار بار اللہ کی عظمتوں کی بریائی کا مراقبہ کرے اور اپنی ذات کو بھی سوچے کہ میں کیا ہوں اور کس چیز سے پیدا ہوا ہوں اپنی خالق اور مالک کی سرکشی اور نافرمانی مجھے کسی طرح زیبا نہیں ہائے مجھ حقیر و ذریر سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی میں گناہ میں ملوث ہو گیا بار بار سوچے اور دل میں شرمندہ اور پیشمان ہوں اسی شرمندگی اور پیشمانی کا نام توبہ ہے اور توبہ کرنے والے اللہ کو بے حد پسند ہیں اللہ تعب الرحیم توبہ کو پسند کرتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے منتقل کر دے گا اور دوسری قوم کو پیدا فرما دے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے مقفرت طلب کریں گے اور اللہ ان کی مقفرت فرمائیں گے ایک مول جو زندگی بھر کی سیاہیوں کو دھو دیتا ہے ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا ہو گیا ہوں کناہ کرتے کرتے کوئی گناہ نہیں چھوڑا چناہ کیا ہوں کوئی نافر پانی ایسی نہیں جو ناہ چھوڑی ہو کوئی کالک ایسی نہیں جسے موہ پر ناملا ہو اب بڑا ہو گیا ہوں کیا اس حال میں بھی میری توبہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تیرا ایک بول تیری زندگی کی سیاہیوں کو دھو دیتا ہے اللہ تجھے تانے نہیں دے گا بڑے اب کیوں آیا ہے جوانی میں کیوں نہیں آیا تھا دانٹ ٹوٹ گئے نظر آتا نہیں چشمیں چڑ گئے کانوں میں آلے لگ گئے لاتھیاں ہاتھ میں آ گئیں اب آئے ہو توبہ کرنے کوئی توبہ نہیں 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 میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا اوہ میاں تو ایک دفعہ کہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ تعالیٰ تیری ہر خطہ ہر لگزش اور جو بھی کناہ تو نے کیا ہے اسے مٹا دے گا ایسے مٹا دے گا کہ تیری داستان حیات میں گناہ بھی باقی نہ چھوڑے گا سبحان اللہ توبہ کے اثرات پورے عالم پر حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جو عرش کے پاس کھڑا ہے اس کے سر پر نور کا ایک تاج ہے اور ہاتھ میں زمرجد کی سختی ہے اور دہنے ہاتھ میں نور کا ایک کلم ہے جس سے کہ رمضان میں توبہ کرنے والوں کا نام لکھتا ہے خواہ و مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتے اس کے ماں باپ کے نام اس کے گھر والوں کے نام اس کے پڑوسیوں کے نام بھی لکھ اور میں اس کو ہزار درجہ دا کروں گا جو ساتوں زمینوں سے بڑے ہوں گے توبہ آخر وقت تک قبول ہوتی ہے عبداللہ ابن علی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ محمد ابن عبدالرحمان سلمانی نے ان کے پاس ایک خط لکھا میں خط میں کیا لکھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے حدیث بیان کی کہ میں مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کے چند صحابیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان میں سے ایک نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنی موت سے خفیف دن یعنی تھوڑا وقت پہلے توبہ کی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے دوسرے نے کہا میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی موت سے ایک ساتھ قبل یعنی ایک گھڑی قبل ایک منٹ قبل توبہ کی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے تیسرے نے کہا حضور صلی اللہ علیہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حالت نظام یعنی حالت نظام جب سانس نکل رہا ہوتا ہے موت واقعہ ہو رہی ہوتی ہے حالت نظام میں سانس اکھڑنے سے پہلے توبہ کی اس کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے پس جس شخص نے رمضان میں توبہ کی اور اپنے خواہشات کو زیر کیا اللہ تعالی جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرد کش فرمائیں گے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے عبداللہ ابن باس رضی اللہ تعالی نحو سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات افضل البشر فقر الانبیاء خاتم النبیجین خاتم مرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں توبہ کی اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ کف دریا اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اے فرشتو کہ تم میرے اس پہچان لیا اور اپنے گناہوں سے نادیم ہو کر اپنی خطاب پر رو رہا ہے گوا رہو کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا واللہ اللہ کی شان اور قیامت کے دن اس سے محاسبہ نہ کروں گا اور اس کو نو علیہ السلام دعود علیہ السلام اور عیوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ایسا دیا کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے خیال میں بھی گزار ہو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو اور اس کے ساتھ اس کے اہل ایال کو بھی بخش دیا سبحان اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ساتھ آپ کچھ برا کریں آپ اسے دس ہاں معافی مانگیں ایون کہ آپ کے سگی ماں بھی ہوگی اگر آپ نے اس کا دل دکھایا ہوگا تو آپ اس سے بھی معافی مانگیں وہ بھی کچھ وقت لگاتی ہے معاف کرنے میں معاف تو اگر دیتی ہے کیونکہ ماں کی ذات بھی بہت نارم لیکن وہ بھی کچھ وقت لگاتی ہے لیکن ہمارے اللہ کی شان دیکھ ہے ہمارے پیارے اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم جن کے توصل سے ہمیں اللہ تعالی معاف فرماتا ہے کہ اللہ ہمیں بخشنے کے بہانے دھونتا ہے یہی وہ وقت ہے یہی وہ وقت ہے جس میں ہم اپنے اللہ سے رو رو کے تحجد کے دعاوں میں رو رو کے نماز میں رو رو کے افطار میں سہر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ایک نئے زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں سنہری موقع ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے اس میں زیادہ سے زیادہ بچیں اور توبہ کی طرف آئیں اور اچھے اور نیک عمل کی طرف آئیں اور اگلی زندگی میں بھی رمضان 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 کے بعد بھی ہماری یہی کوشش ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پسندیدہ لوگوں میں سے رکھے ہمارے گناہوں کو بخشتے ہمیں جنت اور دوست عطا فرمائیں جو چلے گئے ہیں ان کو بھی اور جو جانے والے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں پھر ملیں گی اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ انفرومیٹیف ٹوپک کے ساتھ